ہلو دوستو آپ سبی کا میری چینل پر ایک پر پھر سے سواگت ہے اور آج ہم بہت آسان دیدی سے بینہ جنجھٹ کے پنجابی چھولے مسالے بنائیں گے اس کے لئے یہاں میں نے رات بھر کے لیے کابولی چنہ یا چھولے کو سوک کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ فول کے ڈبل ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے ککر میں ڈالیں گے گیس آن کریں گے اور ککر کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور اب ہم ایک پیاج لیں گے پیاج کو ہم بیچ میں سے کٹ کر لیں گے اور اسے بڑے بڑے ٹکڑوں میں ہم اسے رفلی کٹ کر لیں گے ہمیں اسے بارک نہیں کٹنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیاج کو کٹ کر لیا ہے اور سیم طریقے سے ٹماٹر کو بھی ہم دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیاج اور ٹماٹر کو اچھے طریقے سے رفلی کٹ کر لیا ہے اور اب ہم کٹے ہوئے پیاج اور ٹامٹر کو ککر میں ڈالیں گے ککر میں ڈال کر گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور یہاں میں نے چھولے میں ایک کپ پانی ڈالا ہے جس سے چھولہ ہمارا اچھے طریقے سے سوفٹ بھی ہو جائے گا اور اب ہم اس میں سواد انسار آدھا چمچ نمک ڈالیں گے اور اب ہم اس میں آدھا کپ اور پانی ڈالیں گے جس سے چھولے ہماری بہت اچھے طریقے سے پکیں گے اور اب ہم ککر کا ڈھکن لگائیں گے گیس کا فلیم ہائی کریں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اس میں پانچ چھے چھے سیٹی آنے دیں گے اور اس گیس کا فلیم میڈیم کر کے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے پکنے دیں گے اور گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ککر میں سیٹی آ گئی ہے چھولے ہمارے اچھی طریقے سے پک گئے ہیں اور یہ سافٹ بھی ہو گئے ہیں اس ٹیم پہ گیس کا فلم آف کر دیں گے اور چھولے کو تھنڈا ہونے دیں گے کوکر تھنڈا ہو گیا ہے اور اب ہم اسے کھول لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے کے ساتھ پیاج اور ٹماٹر بھی ہمارے بہت اچھی طریقے سے گل گئے ہیں اور اب ہم اسے ایک بار اچھے سے ملا لیں گے اور اب ہم ٹماٹر کے چھلکی کو نکال لیں گے کیونکہ آپ ٹماٹر کے چھلکے کو کتنا بھی پکائیں گے وہ بلکل بھی نہیں گلے گا اور اب ہم اچھی طریقے سے چھولے یا کابولی چنے میں پیاج اور ٹماٹر کو مکس کر لیں گے اور اس ٹیم پہ آپ چاہے تو کھڑے گرم مسالے نکال بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ادرک کے بھی ٹکڑے کو ہم اس طریقے سے نکال لیں گے اور اس کا پیشٹ بنا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے چھولے کو ایک منٹ کے لیے اچھے سے چلا لیا ہے اور ٹماٹر اور پیاج اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے تڑکا یا چھولے بنانے کے لیے ایک کڑھائی لیں گے گیس آن کریں گے اور کڑھائی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے کڑھائی ہمارا گرم ہو گیا ہے ہم اس میں دو چمچ تیل ڈالیں گے یہاں میں نے مسٹرڈ آئل کا یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ کوئی بھی فلیور کا کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تیل ہمارا اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے ہم اس میں آدھا چمچ جیرہ ڈالیں گے اور جیرے کو اچھے سے آئل میں کریک ہونے دیں گے جیرہ ہمارا آئل میں اچھی طریقے سے چٹک گیا ہے اور اب ہم اس میں ایک تریج پتہ کو توڑ کر ڈالیں گے جس سے اس کا فلیور اور اچھا آئے گا کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے یہاں میں نے گرم مسالے کے چھوٹے ٹکڑے میں توڑ لیا ہے جس سے یہ ایزلی پک بھی جائیں گے اور یہ موہ میں بھی زیادہ نہیں لگیں گے اور اب ہم اسے بھی تیل میں ڈال کر کے اچھے سے پکنے دیں گے اور اب ہم اس میں کٹے ہوئے ادھرک اور لہسون کا پیش ڈالیں گے یہاں میں نے ایک چمچ ادھرک اور ایک چمچ لہسون کا پیش ڈالا ہے اور اب ہم اسے آئل میں اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور اس ٹیم پہ گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے جس سے آئل میں انگریڈینٹ جلیں گے نہیں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے اسے اچھے سے چلاتے ہوئے ملا لیا ہے اور اب ہم ایک کٹوری لیں گے اور اس میں ایک چمچ دھنیا پورڈر ڈالیں گے اور آدھا چمچ حلدی پورڈر ڈالیں گے تیکھے کے لئے ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ لال مرچ پورڈر ڈالیں گے تیکھا آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ جیرہ پورڈر ڈالیں گے اور اب ہم تھوڑے سے پانی ڈال کر ان سب ہی مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا ایک گاڑھا یا تھک پیشٹ بنا لیں گے اور اس طریقے سے ہم چمچ سے اسے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس مسالے کو آئل میں ڈالیں گے اور اس مسالے کو بھی سارے انگریڈینٹ کے ساتھ اچھے سے پکنے دیں گے جس سے مسالے ہمارے جلدی پکیں گے اور یہ بلکل بھی جلیں گے نہیں اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ نمک ڈالیں گے کیونکہ ہم نے چنے میں بھی نمک ڈالا تھا اور اب ہم ان سب ہی کو اچھے سے چلاتے ہوئے ہم میڈیوم فلم پہ ہی پکنے دیں گے جس سے مسالے ہمارے بہت اچھے سے پکیں گے بھی اور اس کا فلیور بہتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہوا ہے اور مسالے اچھی طرح بھون بھی گئے اور مسالے تیل بھی چھوڑ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں آدھا چمچ کاسمیری لال مرچ پورڈر ڈالیں گے یہ ڈالنا بلکل ہی آپسنل ہے لیکن اگر آپ کاسمیری لال مرچ پورڈر ڈالیں گے تو اس سے چھولے میں یہ چنہ مسالے میں بہت ہی بڑیاں کلر آتا ہے اور اس ٹیم پہ مسالے ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں تو کاسمیری لال مرچ بلکل بھی چلے گے نہیں اور یہ دیکھیں مسالے ہمارے بلکل بن کے اچھے سے تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں اُبلے ہوئے چھولے یا کابولی چنہ ڈالیں گے اور یہ دیکھیں چنہ ڈالتے ہی ہمارا چھولے بن کے بلکل تیار ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کیونکہ ہم نے ٹماٹر پیاج کو چھولے کے ساتھ ہی پکا لیا تھا تو یہ پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لے گا اور اس کا کچھاپن بہت ہی جلدی ختم ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے کو پکتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور چھولے اور گریوی سے تیل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے ہم اسے ایک بار پھر سے اچھے سے چلا لیں گے اور اسے میڈیم فلیم پہ اور ایک منٹ کے لیے پکنے دیں گے جس سے چھولے میں مسالوں کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اور اب ہم اس ٹائم پہ اس میں ایک بڑے چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے آئے گرم مسالہ ڈال کر ہم پھر سے ایک بار چھولے میں اسے اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے جس سے مسالوں کا فلیور چھولے کے اندر تک جائے گا اور پنجابی چھولے ہمارے بہت ہی اچھا اور فلیور فل بن کے تیار ہوگا اور اب ہم اسے ڈھک کر کے صرف ایک منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور ایک منٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے ہمارے بن کے بالکل تیار ہو گیا ہے ہم اسے ایک بار پھر سے چلا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کم سمائے اور بینہ محنت کے ہمارا پنجابی چھولہ بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس ٹیم پہ گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر باری کٹے ہوئے ہرہ دھنیاں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ہرہ دھنیاں نہیں ہے تو آپ کا اس پہ کستوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں اینا مسالہ یا پنجابی چھولے بن کے ہمارے بلکل تیار ہو گئے ہیں اور چلیے اب ہم اسے گرمہ گرم پلیٹ میں سرب کر لیتے ہیں ہوتل اسٹائل ہمارا پنجابی چنا یا چھولہ بن کے بلکل تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گریوی بھی بلکل پرفیٹ بن کے تیار ہوا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیلپفل لگی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک شاہدیک شیئر کریں اور یہ لیجے ہم اسے گرمہ گرم بھٹورے کے ساتھ سرب کریں گے اور آپ بھی اپنے گھر پہ اس طریقے سے بلکل آسان ویدھی میں چھولے منٹوں میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ گھر پہ چھولے بھٹورے بنائیں گے تو آپ کا فرسٹ ٹائم میں ہی بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوگا اور گھر پہ بچے ہو یا بڑے سب ہی آپ کی تعریف کرنے سے خود کو روک نہیں پائیں گے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ادھک سے ادھک شیئر کریں اور ملتی ہوں میں آپ سبھی کے ساتھ ایک اور نئے ریسپی میں